اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کو پروٹیک کیا جا رہے ہیں کیونکہ الزامات ایک دوسرے کے اوپر سنگین لگایا جا رہے ہیں اور دو چیزیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایک یہ ہے کہ جو آڈیوز آئی ہیں دونوں آڈیوز کے جو فورنزک ہونے کے بعد اب ظاہر ہے صورتحال اور کلیر ہو گئی ہے لیکن گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے اٹرنی جنرلز اور پاکستان سے اور ہم نے ان سے پوچھا کسا ہونا چاہیے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیے ایک طرح کا میس ہوگا اگر اس کو استعمال کیا گیا یا عدالتوں نے ان چیزوں میں انگیجمنٹس کی تو پھر بہت سارے پلیئرز یا سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن عدالت کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی نتیجے پر پہنچنا ذرا مشکل ہوگا اور ایک معاملہ دو اور معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اس وقت اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرا دوں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب وزیر مملکت ہیں پاکستان تحریک انصاف سے مذر عباس صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں مذر صاحب آپ کا بہت شکریہ آجز دھامرا صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دھامرا صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے آخر میں میرے ساتھ موجود ہوں گے آمیر خان صاحب ڈپٹی کنوینر ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے اور وہ بھی جو ہے ایمکیم بھی سخت تنقید کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر ان سے ذرا بات کریں گے کہ کیا کچھ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کوئی لے دے کر لیں بیٹھ جائیں کچھ ترمیم کوئی معاملات نہ کہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈیڈ پالٹکس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور ایمکیم کا ان پر یہ کلیم ہے کہ یہ پورے کراچی پر بھی اسی طرح مسلط ہونا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے سندھ کا حال کیا ہے مدر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں مجھے طرح یہ بتائیے کہ کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے پہلے پہلے کراچی کی یہ تو ایک بڑی گولڈن اپورچنیٹی تھی کیونکہ پہلے بیلنس آف پاور بڑا ڈیفرنٹ تھا کراچی کے اندر اور اب تو دیکھا جائے تو بہت سارے نئے سٹیک ہولڈرز بھی آ گئے جس طرح کا وہ شہر ہے اسی طرح وہاں پر سٹیک ہولڈرز بھی آپ کو بہت سارے دکھ رہے ہیں یہ کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے سنجیدہ نویت کی بات کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ کلیم ہے کہ بھئی ایمکیم تو فریق تھی نہیں پی ٹی آئے اعتجاج کر رہی تھی اسمبلی کے اندر اچانک سے یہ بھی اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے آ گئے اور ایمکیم دا جو کلیم ہے وہ بھی آپ کے سامنے کیا صرف سیاست ہو رہی ہے یا واقعی کوئی سنجیدگی اپوزیشن نے دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی غلط بل لے آئی اور ہمیں جو ہے کوئی درست بل لانا تاکہ لوکل باڈیز اور میئر امپاورڈ ہو جائے شکریہ آدم دیکھیں بل تو کانٹروورشل ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں بدب آپ دل کو سامنے رکھ رہی ہیں آپ دیکھیں کیونکہ اس بل کی مخالفت مائینس پیپلز پارٹی سب ہی کر رہے ہیں تو اگر ایمکیم کا اپنا کوئی انٹریسٹ ہے چلیں ایمکیم کا انٹریسٹ ہٹھا لیں آپ اس میں لگا لیں آپ پی ٹی آئی کا کوئی اس کی مخالفت میں انٹی انٹائے پیپلز پارٹی وہ ہے وہ لگا لیں اس کی مخالفت پیپلز پیپلز پارٹی کے علاوہ کون کر رہا ہے اگر آپ اس پیمانے پہ دیکھیں تو اس کی حمایت تو پیپلز پارٹی کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو اسی پیمانے کو اگر آپ سامنے رکھیں تب بھی پیپلز پارٹی کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے حمایتی اس بل پہ نہیں آ رہے سامنے اس لیے پیپلز پارٹی کے دوسرے کو انگیج کر رہا ہے ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں تاکہ کیونکہ آپ ظاہر ہے تاریخ کو بھی سیاست کو پاکستان کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور کراچی کو تو بالخصوص آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں محضرت صاحب وہ بھی تو پیپلز پارٹی کا بھی تو یہ کلیم ہے کہ دو ہزار ایک کا جو قانون تھا جو یہ کہتے ہیں آپ واپس لے آئیں وہ کہتے ہیں وہ بھی تو صبائی سامنے کی مرضی اور منشاہ کے بغیر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا تھا جن مشرف کے دور میں وہ کہتے ہیں وہ جتنا بھی اچھا نظام تھا اس میں تو صبائی سامنے کا کوئی کانسنٹ ہی نہیں تھا یا کسی سے اوپر پوچھا ہی نہیں تھا اس لیے انہوں نے بائی پاس کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہمارے پاس اکثریت ہے تو ہم یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے کہ کس قسم کا بیل ہونا چاہیے تھوڑی بہت بات کرنی ہے تو کر لیں ہمارے ساتھ نہیں بیل کسی طرح کا بھی لے آئیں مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے اٹھارویں ترمیم کا کلیم کرتی ہے نا پیپلز پارٹی کہتی ہے نا پیپلز پارٹی سب سے بڑا کریڈٹ لیتی ہے نا اور لینا بھی چاہیے انہیں اٹھارویں ترمیم کا کیا کہتی ہے اٹھارویں ترمیم ڈیولوشن آب پاورز کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ آپ وفاق سے صوبائی حکومت صوبائی خودمختاری اسی کا نام ہے صوبائی خودمختاری صرف صوبوں کے اختیار کا نام نہیں ہے صوبوں سے نیچلی سطح تک جانے کے اختیارات کا نام صوبائی خودمختاری ہوتا ہے ہم وہاں بریکٹن لگا لیتے ہیں ہم وہ ڈیولوشن آب پاورز کے بجائے ان کی پاورز لے رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں خراب کام کر رہے ہیں ابھی میں سن رہا تھا سعید غنی کو میرے بڑے اچھے دوست ہیں بہت پرانے پولیٹیکل ورکرز ہیں کیوں نہیں ہو بادر پیدر آزاد مطلب بیڈیا کے حوالے سے تو آپ ایک دوسری بحث ہے لیکن ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نا مجورٹی ضرور یہ کیا ہوتی ہے یہ بادر پیدر آزاد نہیں ہوتی آزادی نہیں ہوتی کہ آپ کے بعد ایپسلوٹ پاورز ہیں اب آپ اس پاورز کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ آپ کا ایم ہونا چاہیے تو اگر آپ ان لوکل باڈی دنیا میں آپ مثالیں دیتے ہیں نا جی نیو یورک کا میر دیکھیں کتنا طاقتور ہے لندن کا میر دیکھیں کتنا طاقتور ہے کراچی کا میر لندن کا میر اور نیو یورک کا میر کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں اتنا طاقتور ہو سکتا کیا اس میں قباہت کیا ہے کراچی کے میر کے انڈر پولیس کیوں نہیں ہو سکتی کمیشن ریٹ کیوں نہیں ہو سکتا ڈی ایچ اے کیوں نہیں ہو سکتا یہ سارے بلدیاتی ادارے ایک میر کے انڈر اس کے انڈر کیوں نہیں ہو سکتے یہ کیا ہے کہ ایک سڑک ایک سڑک جو ہے کیم سی کے انڈر میں ہے ایک سڑک کسی اور کے انڈر میں یہ کیوں تو جب آپ دنیا کے مثالیں دیتے ہیں اس بلدیاتی ادارے کو ان بلدیاتی ادارے کو کمپلیٹ ان پاور کیوں نہیں کرتے کمپلیٹلی اٹانومس کیوں نہیں کرتے اس میں قباحت کیا ہے اس میں لوجک کیا ہے یہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو پیپلز پارٹی کا یہاں ایک اچھا ووٹ بینک ہے پیپلز پارٹی کے دو مرتبہ ڈپٹی میر یہاں سے منتقب ہو گئے ہیں ایک مرتبہ تو میر منتقب ہونے والا تھا تو پیپلز پارٹی کو بجائے اس کے کہ ونوبر کرے پولٹیکلی ونوبر کرے آپ آپ بروٹ میجورٹی کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی ایسا بل لے بھی آئیں تو اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے دل تو نہیں جیسے سکتے لوگوں کے دل جیسے کے لیے تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ایمکیوم نے سفر کیا اس لیے کہ ایمکیوم کسی اور ڈیریکشن میں چلی گی تو ایمکیوم نے اس کا نقصان اٹھایا نا پیپلز پارٹی وہ نقصان کیوں اٹھانا چاہ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نقصان ایمکیوم اٹھا چکی ہے اپنے آپ کو لیمیٹڈ کر کے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اس قانون کے ذریعے لیمیٹڈ کر لے گی اگر بلڈوز کر کے کوئی بل یا قانون ایکٹ بنا لیتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کراچی آئیٹز ظاہر ہے نہ ان کی سفرنگز ختم ہوں گی جب تک لوگل باڈیز یا میئر امپاورڈ نہیں ہوگا علی محمد خان صاحب وہ جو پیپلز پارٹی کا کلیم ہے ظاہر ہے وہ اپنی جگہ لیکن ظاہر ہے کراچی ایک ایسا شہر ہے بڑا شہر ہے پورے ملک کی ہی ایک لحاظ سے ذمہ داری ہے کیونکہ پورا ملک وہاں بستا بھی ہے لوگ رہتے ہیں وہاں پر پورے ملک سے جا کر ابھی آپ لوگوں نے ظاہر ہے وہاں بسوں کا وزیراعظم افتتہ کر کے آگئے سے پہلے پی ایم ایل این نے وہاں پر یہ گرین لائن والا منصوبہ شروع کیا یہ سارا کچھ جو کچھ ہے ہمارے سامنے کراچی میں پانی کا ایشو بہت سار ایشوز ہے وہ جنونلی کیا ایفرٹ ہو سکتی ہے کراچی کے لیے کہ جس میں یہ تنازیات سے ہٹ کر جو ہے واقعی ملک کراچی ایٹس کو سیاستہ مزید نہیں چاہیے سیاست انہوں نے کئی رنگ دیکھ لی ہیں جنونلی ایفرٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو فیڈل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ تینوں ریلیف دے سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد بہت شکریہ جنونلی ایفرٹ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو وہ لوہم دیں جس سے عوام ان کو ڈریکٹ سب سے زیادہ فائدہ ہو اصل میں تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کس ڈاکٹر سے کس اسپتال میں علاج کرایا میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا اس کو علاج ملا اچھا ملا اور وہ بہتر ہوا کے نہیں تو عوام کو تو پانی چاہیے پینے کے لیے ان کو استعمال کے لیے بجلی چاہیے ان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے ان کو سیوریج کا نظام چاہیے اور ان کو جہاں وہاں سکولنگ چاہیے ہیلت کا نظام چاہیے ان کو روڈ نیٹ ورک چاہیے اب جو نظام یہ لے کے آئے ہیں اصل میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ پاور کا ہی ہے جو بلدیاتی نمائندہ کرے گا سبائی اسمبلی کا ممبر جو ہے یا قومی اسمبلی کا ممبر بھی اگر یہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں شو میں ہی قسمت ہمیں یہ بات کہی جاتی رہی اور ہم بھی یہ سمجھتے رہے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ لیجسلیٹر کا کام ہے لیکن لوکل لیول پہ جس چیز پہ ووٹ پڑتا ہے آپ کو قانون سازی پہ نہیں آپ کو اس پہ ووٹ پڑتا ہے کہ جناب نالی گلی پکی کی کہ نہیں کی دیا تو اب یہاں پہ ان کو خطشہ یہ ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر انہوں نے میر کو امپاور کر دیا اور بلدیاتی سسٹم کو امپاور کر دیا تو پہلے یہ کراچی سے بہت حد تک ڈس ان فرانچائز ہو چکے ہیں وہ سیٹیں جو بینظیر صاحب آقی کبھی سیٹ ہوا کرتی تھی پکی ابائی سیٹ ہوتی تھی وہ بھی وہاں سے وہاں گئے تو اگر وہ امپاور کریں گے اگر میر کو یہ تمام اختیارات دیں گے تو کیا آپ جنرل یہ فیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں سے جیت پائے گی تو اب یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ اس صوبے پہ ان کے حکومت ہے جس کا دار الخلافہ وہ نہیں جیت سکتے یہ ایسے یہ جیسے پشاور ابھی ہمارا یہ دوسری حکومت آئی ہے تو پختون خواہ میں تو طریق انصاف کے حکومت ہو یا پنجاب میں لیکن لاہور یا پشاور رسپیکٹیوی ہمارے ہاتھ میں نہ ہو لیکن اس کی ذرا ڈائنیمکس اس کی ذرا ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہے یہ برنگ سمنٹ شپ ہے جی پیپلز پارٹی کی چلے یہ آپ کا آرگومنٹ ظاہر ہے ابھی دامراہ صاحب اس کا جواب دیں گے بہت کراچی کی ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہیں کراچی کے وہ ایک میٹرپولٹن سٹی ہے پورے پاکستان کے لوگ بستے ہیں وہاں پر ڈیفرنٹ پارٹیز کا ووڈ بینک ہے وہاں پر کراچی ون یا لوز کرنا بہت بڑی اردو سپیکنگ پاپلیشن ہے ان کا ووڈ ایمکی ایم کی طرف ہے اس کی ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہیں اس کا کمپیرزن لاہور یا پشاور یا قویٹہ سے ذرا مشکل ہوگا کہ ایک صوبے میں آپ ہو اور آپ کا وہاں دار الخلافے میں کنٹرول پوری طریقے سے ہو دامراہ صاحب جو دو باتیں مدر صاحب نے کیوں نے کہا آپ قانون تو بنا لیں گے دل پاس نہیں کر سکتے بل پاس کر لیں گے دل پاس نہیں کر سکتے اور جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک اچھی لیجسلیشن ہی ہے جس کے ذریعے کراچی والوں کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے اور اگر آپ لوگ ماضی کبھی وہ بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک اکیڈمک بحث ہے جو آپ کے چینل کے درو چل رہی ہے تو میرے پوری کوشش ہوگی کہ میں دونوں صاحبان کی جو باتیں ہیں ان کا جواب دوں مثال کے طور پر علی محمد صاحب نے بھی ذکر کیا مذر صاحب جن کے لیے مجھے بہت ہی احترام ہے میں ایک چھوڑا سا پسٹن رکھوں گا کہ آپ اس بل کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیر کے اکتیارات جو پہلے ایکٹ میں تھے اس سے زیادہ ان کے اکتیارات لے لیے ہیں ان کے پر کٹ دیے گئے ہیں مطلب آپ اگر اس طرح دیکھتے ہیں پھر تو آپ کی رائے بلکل ٹھیک ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو صوبائی گورنمنٹ نے اس سنگو اسیمبلی نے جو یہ قانون پاس کیا ہے باقی تین صوبوں میں مجھے یہ بتائیں کہ کون سے صوبے نے یہ کہا ہے کہ جی میر کے پاس ایک سائز ان ٹیک سیکشن کے جو دو امپارٹنٹ ٹیکس ہیں جو سیل ٹیکس ہے وہ لوکل باڈی جو ہے وہ اکتیار وہ رکھے گی وہ خود کلیکٹ کرے گی اور خود خرچہ کرے گی اس میں کوئی صوبائی حکومت کا جو لینا دینا اب نہیں ہوگا کیونکہ وہ فنانشلی ان پاور ہوں گے نمبر ون اس بل میں دوسری بات اہدرا کراچی کے جو میر تھے وہ کہتے تھے کہ جی وارٹر بورڈ پہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے اس بلکل ذرا سٹیڈی کر کے دیکھیں کہ وارٹر بورڈ میں اب میر کا رول رکھ دیا گیا ہے سالڈ ویسٹ منیجمنٹ جس کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صوبائی محکمہ ہے اس میں میر کی کوئی نہیں چلتی اب اس کو ڈیویجنل لیول پر ہم نے رکھا ہے تاکہ شہید بینہ دیر آباد میپوکاز سکھر لارکانہ حیدر آباد کراچی کے میر کو اگر کوئی ایشو ہوگا صفائی سترائی کی حوالے سے تو وہ ڈیویجنل لیول پر یہ اپنا ایشو سال کریں گے اب وہ صوبائی حکومت میں نہیں رہا مثال کے طور پر نو محکمیں ایسے ہیں جس میں پولیس کی ریپورٹ جو ہے کوارٹرلی وہ یونین کانسل کے چیرمن جو ہے وہ ریپورٹ کر سکیں گے ان سے پوچھ سکیں گے وومین جو دپارٹمنٹ ہے ہماری وہ ہے اس کے علاوہ کافی دپارٹمنٹ ہیں جس پہ ان کا فرس ٹائم فرس ٹائم سندھ میں ان کا انفلنس رکھا گیا ہے لوکل باڈی کے حوالے سے کہاں یہ لکھا ہے اس بل میں مہربانی کر کے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ دامرہ صاحب یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں پیج نمبر پچاس یا پیج نمبر فورٹی پہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے اس بل کی وجہ سے میر کے اختیارات کم ہو گئے ہیں اب یہ خدشہ ہے کہ جی کندھکوٹ کا کوئی بندہ کراچی کے کسی ٹاؤن کا چیرمن بن جائے گا سانگھڑ یا نواب شاہ کا کوئی بندہ آ کے بن جائے گا بننا انہی میں سے ہے وہ جس کو بھی عوام دے گی اختیار زیادہ ملے ہیں میں ایک کہہ رہا ہوں کہ اے آر وائے کو میں یہ ریسپانس بلٹی دینا چاہتا ہوں کہ دو گھنٹے کی ایک ڈیبیٹ رکھوائیں اس میں آپ سندھ گورنمنٹ کو بھی بٹھائیں اپوزیشن کے نمائندوں کو بٹھائیں کہ عوام کو یہ پتا تو پڑے نا بل میں اگر پاور دیے گئے ہیں اچھا قانون سادی کا اختیار سندھ اسیمبلی کو نہیں ہے مگر آپ نے کراچی کی سینسز کا جو ریفرنس جوائنٹ پارلیمنٹ میں تھا اس کی ستیار ناس کر دی وہ جو ایمکیوم سندھ میں آ کے سینسز پہ اپوز کرتی تھی اس نے سی سی آئے میں چپ کاروزہ رکھا اس نے جوائنٹ سیشن میں ابھی جو آپ کا یہ ہونا تھا ریفرنس وہ بالکل بلڈوز کر دیا گورنمنٹ نے اس پہ ایمکیوم بالکل خاموش ہے سب سے زیادہ جو احساس سے محروم ہی ہے وہ تو سینسز پہ ہے مہدر صاحب سینئر صاحب ہی ہیں اس پہ بھی ان کی نظر ہوگی چلیں مہدرہ اس کا جواب لے لیتا ہے اب یہ یہ پوائنٹس بل میں مجھے یہ دکھائیں کہ حملہ کیا گیا ہو شہری علاقوں کے اوپر باہر کے کسی لوگوں کا تو وہ پیج کوٹ کریں مہدر صاحب پیرا کوٹ کریں وہ باڈی لینگویج کوٹ کریں تاکہ میں بھی اپنی پارٹی سے بات کر سکتے ہیں مہدر صاحب یہ پہلی چیز تو دھامرہ صاحب یہ یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ باہر سے حملہ کیا یہ ایمکیوم کی لینگویج ہے ایمکیوم اپنی لینگویج کی جواب دے وہ خود ہے تو میں تو اس لینگویج میں نہیں جاؤں گا جی میں اسی کی بات کر رہا لیکن لیکن دھامرہ صاحب مجھے بتائیں کی ایم سی کے ہسکولز کی ایم سی کے اسکولز ڈسپینسریز وہ سن گورنمنٹ کی لینے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کراچی بلڈنگ کو سن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کر کے سن گورنمنٹ بلڈنگ کنٹرول کو جو کی ایم سی کے پاس ہونی چاہیے اور مابی میں تھی وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وارٹر بورٹ کمپلیٹلی کی ایم سی کے پاس ہونا چاہیے انہی کو جواب دے ہونا چاہیے دیکھئے آپ اس کی اس کی منطق یہ نہیں ہے کہ میر کے پاس کتنی پاورز ہونی چاہیے کتنی پاورز نہیں لی گئی ہیں بیسک یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے اپنے منشور میں یہ راہ ہے اٹھارویں تنویم کی اسپرٹ یہ رہی ہے کہ کمپلیٹ ایم پاور کریں یہاں کمپلیٹ ایم پاور آپ آپ کی ایم سی کو نہیں کر رہے آپ ان میں سے بہت سے اختیارات میں نے ابھی اب آپ کو بتایا نا کہ اب بازی شہید ہسپٹل ہے جتنے بھی جنرل ہسپٹل ہیں جو ایم سی کے اندر ہوتے ہیں اسکورز ہیں وہ ہیں وہ سب آپ نے لے لی ہیں اس کی لینے کی آپ کیوں وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں مظر صاحب یہ یہ دو تین ریزن اس کی دیتے ہیں نا ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ نہیں دے پا رہے تھے ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وارٹر بورٹ کو ففٹی ففٹی پرسنٹ پہ کر دیا نا ففٹی پرسنٹ مطلب وہ میئر کے بھی اختیار میں ہوگا اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ بلدیا مجھے یہ بتائیں عادل کے میئر کے اختیار وہ تنخواہیں وہ ایشوز جو ہیں وہ کی ایم کی ایم کی ایم نے جو بھی کیا بھرتی کیے غلط کیا اس کی مخالفت میں کروں گا اس کی مخالفت ڈامرہ صاحب کریں گے کہ کی ایم سی کو ایم پاور کیا جائے کی ایم سی کو فائننشل ریسورس جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس وغیرہ کے حوالے تھے تو انیسیسری آپ آپ کیوں آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ کیا تو موقع یہ ہونا چاہیے تھا کہ کمپلیٹ کی ایم سی کے پاس جو ہے طاقت ہونی چاہیے کی ایم سی کا میر جو کراچی کا میر ہو پورے کراچی کا میر ہونا چاہیے اس کے اندر سارے محق میں آنے چاہیے دنیا بھر میں یہ مثالیں دیتے ہیں نا آپ جی لوگ مثالیں دیتے ہیں دنیا بھر میں کہ دنیا بھر کے میر کے پاس کیا طاقت ہوتی ہے ملکل ٹھیک میں صرف میر کی بات نہیں کر رہا میں تو پوری بلدیاتی اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بلدیاتی ادارے جو خدمت جی دامرہ صاحب میں آتا ہوں کہ جی دھامرہ دارا کوئی کلی پھر میں نے خان صاحب کے پاس جانے آدل بھائی وہ جو مذہر صاحب کا جو ہے نا کہ اسکول اور ہاسپیٹل کیوں لے دیکھیں یہ اشیو تھا کہ جہاں پر اگر کوئی کسی اسکول میں یہ ڈی ایم سی کا اسکول ہے یہ کی ایم سی کا اسکول ہے یہ سند گورنمنٹ کا اسکول ہے اور ان اسکولوں کی کوئی سروس اسٹرکچر ان ملازمین کی نہیں تھی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ہم باعث نہیں تھے آپ کو یاد ہے کہ جب پنجاب میں حکومت بنی پی ٹی آئے کی تو وہاں کے نمائندے جو تھے لوکل گورنمنٹ کے دو سال پہلے گھر بیج دیئے گئے گو کے ہیدراباد اور کراچی کے میئر ہمارے نہیں تھے مگر ان کو ایڈیٹی فنڈ بھی ملتا رہا ان کو ایڈ بھی ملتی رہی کئی ایم سی کو اس سے اگر ایم کیوم انکار کر دے کہ آپ جو تحسپانہ ایک سیاست کے جو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے نا پہلے تو ہم سب اس پینل کو مل کے اس کی مضابط کرنی چاہیے اور وہ جو ٹیکس کلیکشن جو ایک سائیڈ ڈپارٹمنٹ لیتی تھی وہ اب لوکل بارڈیز کو دیئے گئے ہیں اور جو گورنر نے جو اس میں اعتراضات کیے وہ بھی ہم نے مان لیے اسیمبلی میں تو امینڈمنٹ آئی نہیں جن دو ایم پی ایز نے دی وہ اس دن بائیک آٹ کر کے چلے گئے گورنر نے کہا جی مجھے اکلاف ہے ادھر پرسن نہیں آئے گا حالانکہ یہ فارمولا پہلے سندھ میں چل چکا ہے کورنوی دہدر آباد کے زلہ ناظم رہے کسی یونین کانسل کے چیرمن نہیں تھے جس کے بیعاف ہو زلہ ناظم اپنا نحمت اللہ صاحب وہ بھی کراچی میں فارمولا چل چکا ہے مگر کیونکہ یہ پیپس پارٹی کا بل تھا اس لیے امینٹمنٹ دینی نہیں تھی ہم نے گورنر کی وہ دونوں امینٹمنٹ لی ہے جس پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پروگرام کی توسط سے کہتا ہوں کہ ہمارے مظہر صاحب بڑے کریڈبل صحافی ہیں وہ ان سب بیچ میں آ جائیں سندھ گورنمنٹ آپ کے ثروب بات کرنا چاہتی ہے پوزیشن سے مثال کے طور پر ہم نے این پی کو انگیج کیا ہے مثال کے طور پر پی ایم ایل این جو ہے وہ ایم کی ایپی سی میں تو تھی مگر ان کے ڈیکلیریشن پہ سائن نہیں کیا ہے ان سے بھی ہماری بات چلی ہے ہم نے فاروق ستار سے بھی بات کی ہے اب یہ دیکھا جائے کہ آپ کے ناظم ہیں مصطفیٰ کمال اس سے بات کیوں نہیں کی دیکھیں وہ تو لوگ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں فاروق یہ پوائنٹ سے آتے ہیں مظہر صاحب بیس پہ بات کرنے میں علی صاحب کے پاس جائے رہے ہیں علی محمد خان صاحب ایک تو یہ آپ سن رہے ہوں گے دھامرہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ پوزیشن آ جائے بیٹ جائے میڈیا کے ذریعے ڈیبیٹ کرا لیں ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں اب جو وہاں پر آپ کے رہنمائے خورم شیر زمان انہوں نے کرادات جمع کرا دی انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ نے ریاست پاکستان کی خلاف تقریر کی اور مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں آ کر اپنا بیان واپس لیں اور معافی مانگیں تو اگر دونوں طرف سے ٹیمپریجر وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے آ کے بات کر لیں جن چیزوں کے پر بات کی جا سکتی آدل بھائی میں ریسپانس بیلٹی لیتا ہوں میں ریسپانس بیلٹی لیتا ہوں اے آر وائی چینل یہ ڈیبیٹ رکھوا ہے سندھ گورمنٹ آئے گی تمام اپوزیشن کی جماعتیں آئیں مل بیٹ کے بات کر سکتے ہیں مزید بھی ترامیم کی ضرورت پر چلے ٹھیک ہے تو ہم نے ڈور کلوز نہیں کیا بلکل ٹھیک ہے اچھی بات ہے جی علی محمد خان صاحب لیکن ان مسائل کے لیے اے آر وائی یا کوئی اور چینل اس کا فورم مناسب نہیں ہے اس کے لیے پارلیمنٹ ہے اس کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں اور یہ جونکہ صوبائی اسمبلی میں معاملہ ذریع غور ہے تو وہاں بیٹھائیں ان کو لیکن بدقسمتی سے یہ ایک علمیہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ جو وہاں اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کو پراپر کمیٹیز کمیٹی کی چیئرمنشپ تک نہیں دی گئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہمیشہ اپوزیشن لیتی ہے اور یہاں بھی ہم نے مرکز میں اپوزیشن کو ہی دی ہے وہاں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمنشپ اپوزیشن کو نہیں دی گئی مطلب یہ ہے کہ وہاں نہ اپنا اتصاب کرنا چاہتے ہیں نہ اختیار نیچے دینا چاہتے ہیں یہ علمیہ ہے یہ کراچی کے عوام کا علمیہ ہے کہ وہاں ہمیشہ اس جماعت کی وزارت عالی ہوتی ہے جو کراچی کا جس کے پاس منڈیٹ یا تو نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے تو اب بجائے اس کے دیکھیں اس سے کتنی ان کی ایک سوچ آیاں ہوتی ہے جو پھر مجھے نہیں پتا دامڑا صاحب جیسے لوگ یہ بات پھر اندر کیوں نہیں کرتے یا پھر شاید من کی سننی نہیں جاتی کہ واپس لے لیا گیا لیکن ایک کوشش تو کی گئی نا فور ایگزیمپل میں آپ پہ جو ہے کوئی کر دوں کوئی ہاتھ اٹھا دوں میں نہ مار سکوں میں اپنا نیت تو شو کر دی کہ ایک ایسے شخص کو وہ بھی آپ اپرچونٹی دیں جو ڈریکٹ الیکٹڈ بھی نہ ہو وہ میر بن جائے اور وہ بھی سیکرٹ ووڈ سے مطلب یہ ہے کہ آپ آٹ اوف کراچی کسی کو لاکہ وہاں میر بنا سکتے تھے یہ آپ کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی وہ لاو نہیں بن سکا لیکن دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں ہم برائے نام جمہوریت کا ہم سب ڈھونگ را چاہتے ہیں ہمیں اختیار کا تفویز یا ڈیلیگیشن چاہیے لیکن اپنی میز تک اپنی میز سے آگے دوسری چھوٹے دفتر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اختاری ترمیم کا سپرٹ تب تک نامکمل ہے جب تک فیڈرل سے اسلام آباد سے کراچی یا اسلام آباد سے پشاور تو چلا جائے لیکن پشاور سے مردان یا کراچی سے لوکل گورنمنٹ میں نہ جائے اس کا معجب ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی مطلق الانان ایک نظام سے ایک چھوٹے اور ایک نظام کو دے دیا اور سب کو ہم نے بچہ جمہورہ بنایا اچھا میں اگر آپ نے میرے کے اختیار نہیں دینا میری ریکویسٹ ہے پھر ہم ڈمیز نہ بٹھ ہیں ٹھیک پھر ایناف بیفور یو بوٹ کومنٹ آن دس میں آرہو 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 آدھر بھائی جو کراچی کی سینسس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ریفرنس رد کی آئے علی محمد صاحب کی حکومت نے ایمکی ایم کے ساتھ مل کے اس کی یہ حمایت کرتے ہیں جناب علی صاحب کراچی کی سینسس پہ بریف کومنٹ سر دیکھیں کراچی کے عوام کا کراچی کے عوام کا جو بھی حق ہے وہ مرخزی حکومت ان کو دے گی اور جب ہمارے ساتھ ایمکی ایم بھی وہاں پہ ہے آپ نے ریجیٹ کر دیا سر ریفرنس علی محمد صاحب حکومت میں بیٹھا ہے کراچی کا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی سیاسی خود کس بمبار ہیں جو ہم اور ایمکی ایم مل کے اپنی سیاسی مستقبل ختم کریں گے اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کراچی کے عوام کی وفات کے خلاف کوئی کام ملکل میں بیٹھ کریں علی محمد آپ نے کراچی کی سینسس والے ریفرنس کو بلڈوز کر دیا میں وہ کہہ رہا ہوں وہ صحیح کیا یا غلط کیا آپ نے کراچی کے عوام کا درد ٹاک شو میں تو بیان کرنا اچھا ہے مگر وہ جو ریفرنس تھا ہمارا کلین تھا کراچی کی سینسس پہ وہ آپ نے بلڈوز کیا ایمکی ایم کے ساتھ مل کے وہ آپ نے ٹھیک کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ انصاف ہے کراچی کے عوام کے ساتھ نہیں کسی حق کو کوئی بلڈوز نہیں کر رہا اس وقت جو بلڈوز ہی ہو رہی ہے وہ آپ کی سوائی اسمبلی سے ہو رہی ہے اور وہ میر کے جس طرح کبھی جس طرح کبھی کبھی کبھل کے آج اعلان کر دیں جب وہاں جب وہاں حملہ تھا باہر کی طاقتوں کا تو وہی ہو رہا ہے اس وقت مزیر ایلا ہاؤس سے میر کے دفتر کے اوپر ہو رہا ہے سارا کچھ اے آر وائے پہ اے آر وائے پہ بریکنگ نیوز دے دیں کہ فائی پرسنٹ رینڈم لی جو بلڈوز ہیں جو کلین میں ہمارا اس پہ آپ کرائیں گے تھرڈ پارٹی کے طرح پھر سے سینسس یہ کہیں گے آپ آج کہہ دیں کراچی کے عوام کے اوپر سندھ کے عوام کے اوپر آپ کا احسان ہو جائے جا چلو یہ تو کر لیں میں آپ کو بریکنگ نیوز تو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ کام عادل عباسی صاحب کا ہے ہاں ایزا سیاسی کارکون یہ ریکوست بہرحال کر سکتا ہوں کہ کراچی کے عوام پر رحم کریں اور وزیر اعلیہ ہاؤس کو اور سندھ اسمبلی کو کراچی کے عوام کے خلاف استعمال نہ کریں میر کو اس کا حق دیں اور آپ نے جو عاشق قتل کیا کراچی کا سینسس کا مجھے سینسس کا جواب دے دی مومنٹ چلو ہم تو برے ہوگے کراچی کے عوام آپ کو کراچی کے عوام کا درد ہے ہم برے ہوگے سینسس پہ آپ نے جو ریفرنس آپ نے بلڈوز کیا یہ غلط کیا صحیح کیا یہ سار رو کراچی کے عوام کو بتا دیں اے آرواز سن رہے ہوں میں تو آپ کا حسنہ بڑھا رہا ہوں کہ آپ الیکشن سے پہلے دل ہار بیٹے ہیں ہو سکتا ہے میر کے الیکشن آپ جیت جائیں اختیار دے دے بچارے میر کو آپ نے کراچی او یس ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ہم نے اختیار دیا ہے ہو سکتا ہے امکیوم کا بن جائے ہمیں کوئی اطراض نہیں ہے ہو سکتا ہے امکیوم کا بن جائے ہمیں کیا اطراض ہے ایک بریک لینی ہے جی مدر صاحب اگر آپ بریک لے لو بریک کے بعد ذرا تفصیل سے بات کر لیں میں صرف ایک ون لائنر یہ کہہ کے چلا جاؤں انفورچنیٹلی اختیار یہاں کوئی نہیں دینا چاہتا لوکل بوڈیز کو یہاں پر عدالتوں نے احکامات جاری کی ہیں تو بلدیاتی انتخابات کی تاریخیں دی گئی ہیں اور جب حکومتیں بن گئی ہیں جو بلدیاتی پچھلے انتخابات کا بھی حال ہوا ہے میئر کیا ان کے فنڈز کیا ناظمین کیا سب فریز پڑے رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے محمران نہیں اپنے حلقوں کے اندر کام کرائیں جن کا کام لیجسلیشن ہے ایک بریک کے بعد سے مزید بات ہوگی جی مدر صاحب آپ کوئی سلیوشن بتا رہے تھے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ دامرہ صاحب اپنی ذمہ ذمہ داری لے رہے ہیں علی محمد صاحب چیز یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹیو صوبے کے وزیر اعلی سندھ ہیں وزیر اعلی سندھ کو بجائے اس کے کہ آپ پہلے پی ایم ایل این سے کر رہے ہیں آپ وزیر اعلی سندھ ساری پارٹیوں کو بلا لیں کیونکہ بہت سی پارٹیاں پارلیمنٹ سے اسمبلی سے باہر ہیں جو اس کی مقالفت کر رہی ہیں یعنی مجھے تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی دوسری جماعت نہیں نظر آری جو اس کی حمایت کری تو وزیر اعلی کو گریز شو کرنی چاہیے وزیر اعلی کو اپنے الفاظ پر نظر ثانی کرنی چاہیے دیکھئے اپوزیشن نے بہت خراب لینگویج یوز کی ہوگی بہت ان کی جو انہوں نے جس طرح پاپیاں پھانی وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا جس طریقے تو وزیر اعلی کی طرف لیکن چیف ایگزیکنٹیو جو ہوتا ہے وہ گریز شو کرتا ہے گورنمنٹ ایشوز کو ریزولڈ کرتی ہے گورنمنٹ ایشوز کو کھڑے نہیں کرتی دوسری بات دیکھیں آدل بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اگر جتنے بھی بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ بلدیاتی الیکشنز جو ہے وہ ملٹری گورنمنٹ نے کرائے ہیں مارشلہ ریجیمز نے کرائے ہیں مجھے بتائیں سیویلین گورنمنٹ اور کیوں نہیں کراتی سیویلین گورنمنٹ کیونکہ ملٹری گورنمنٹ مارشلہ گورنمنٹ اس لیے کراتی ہیں کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے پولیٹکس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں پولیٹیکل پارٹی اس لیے نہیں کراتی لوکل باڈی کیونکہ جو ایمپی ایز ہیں اور یہ میں پورے دعوے سے کہا جا ہوں جو ایمپی ایز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دینا دلوانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ڈیولپمنٹ اسکیم وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یہ سڑکیں نالے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یہ سارے اختیارات وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی سے سیویلین گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہوئے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو خود سوچنا چاہیے جو نرسریز ہوتی ہیں ان نرسریز کے اختیارات جو ہے اختیارات بھی انتخابات بھی پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں نہیں کر آئے نون لیگ دے شاید ایک انتخابات کر آئے ہیں دوزار سولہ میں پی ٹی آئی کے دور میں تو لوکل گورنمنٹ کو اگر آپ اسٹرونگ کریں گے مضبوط کریں گے تو جو کانسلرز ہیں جو یونین کانسلرز ہیں جو میرز ہیں یہ اوپر جائیں گے لیکن آپ چاہتے ہی نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی پولیٹیکل پارٹیز کے یہ انڈیموکرٹک رویہ کیوں ہے کہ وہ پولیٹیکل نرسریز کو نہیں لیکن آپ مضبوط ایک ہی ایک ہی سانس میں آرگومنٹ میں آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ الیکشن جیت سکے وہ چاہتے ہیں ایم پی ایز کے وہ جو ہے سارا کچھ اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ وہ الیکشن جیت سکے کیونکہ اور انفورچنیٹلی پتہ نہیں بات سخت ہے مجھے کہنی چاہیے نہیں لیکن ہمارے ہاں جو ایم پی ای کا میٹیریل ہے وہ تو میرا خیال ہے صبح اگر لوکل باڈیز کا سلسلہ امپاورڈ ہو جائے پورے ملک میں تو یہ تو سارے ناظمین کے کھاتے میں چلے جائیں گے اور جان اس ملک کی تھوڑی سی بچے گی کہ کم سے کم لیجسلیٹر کوئی بندہ ایسا آ جائے گا کہ جس کو تھوڑا سی لیجسلیٹر کی انڈسٹینڈنگ یہ کام ہی یہ کام ہی لیجسلیٹر ان کا ایم پی ایز ایم ایز کا کام ہی لیجسلیٹر ہے ان کا کام لوکل باڈیز تر نہیں ہے لیکن یہ پروینچل گنبرڈ کا کام لوکل باڈیز کا نہیں ہے یہ کیوں لوکل باڈیز کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے نا سر کیونکہ ہلکے جیتیں گے کیسے ہلکے جیتتے اس طرح مرادلی شاہ عثمان بزدار یہ میر بن جائے نا یہ میر بن کے ساکھ کریں چیک ملہ صاحب ایک اور چیز کیونکہ پھر میں دونوں اپنے جو پینلسٹ ان کے پاس جاؤں گا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایمکیم کے فیصل صحوزواری صاحب سے سوال پوچھا گیا پیپلز پارٹی کے قادر شاہ ان کی طرف سے انہوں نے کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایمکیم نے ابھی بلائیا اپوزیشن وہ اتحاد سارا کچھ انہوں نے اس میں انہوں نے پی ایس پی کو نہیں بلائیا جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی پی ایس پی سے ہماری دشمنی اس لیول کیا ہے کہ جس مختلافات ہمارے اس لیول کے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ان کو نہیں بلانا چاہتے کہ میرے لئے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ این پی نے ان پر قتل کے الزام لگائے انہوں نے این پی پر قتل کے الزام لگائے تمام جماعتیں جو وہاں موجود تھی اپوزیشن میں پی ایم ایل این نے ایمکیم پہ ایمکیم نے پی ایم ایل این پہ پیپلز پارٹی نے ایمکیم پہ ان سب میں لگائے مذہب اگر آپ ایک کیس کے اوپر اکھٹے ہیں تو ایمکیم نے اپنی یا دیگر جماعتوں نے پھر پی ایس پی کو اگنور کیوں کیا یا صحیح کیا آپ what is your take on نہیں میرے لہار سے تو انہیں سب کو بلانا چاہیے تھا مذہب difference of بیلین ہے نا آ کے مصطفی کامال کیا کہتے مصطفی کامال کچھ ایمکیم پہ تنقید کرتے لندن پہ تنقید کرتے لیکن یہاں ایشو تو یہ نہیں تھا ایشو آپ کا پیور بھی لوکل گورنمنٹ تھا اس پہ اگر وہ عذر تھے ان کو کریکٹ کرتے تھے لیکن چونکہ میرا خیال ہے ہماری ہاں سیاسی کشیدگی اس لیول کی چلی گئی ہے آپ زبان دیکھ لیں نا political parties کی ایک دوسرے کے خلاف زبان دیکھ لیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ہاں اس لیول پہ چلی گئی ہیں وہ شیر ہے نا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب بھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو ٹھیک جناب دامرا صاحب جو کوئی کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی ماضی ہے کہ کئی دفعہ ایم کیم کے ساتھ آپ نے پھر ہاتھ ملایا ہے حکومت میں اقتدار میں دونوں رہیں آپ بھی اس لیول تک نہ جائیں وہ بھی اس لیول تک نہ جائیں کہ پھر ہمیں جو ہے یہی کلپ دوبارہ نکال نکال کے چلانے پڑے جو آپ لوگ ایک دوسرے کو آج کہہ رہے ہیں آدل اس بل کے حوالے سے آپ ابھی جو کہہ رہے تھے اے پی سی میں صرف مصطفیٰ کمال نہیں گئے جماعت اسلامی بھی نہیں گئی ہے انہیں تو خیر بوئی کٹ کیا نا ان کو بلایا تو تھا دامرا صاحب جماعت اسلامی کو انہوں نے بلایا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کو بلایا ہی نہیں تھا وہی وہ نہیں زائرہ وہ تو دو پارٹیاں نہیں تھی ایک کو بلایا نہیں ایک گئی نہیں تو آپ نمبر گن رہیں گے اپوزیشن میں کتنے بندے آپ اپوزیشن کے بندے گن رہیں دامرا صاحب آپ کیا سنتو لیں بھائی جان میری بات تو سن لیں میں نے آپ کو سب کو پورا موقع دیا میری بھی سن لیں مجھے پتہ اچھا جا رہا ہے لیکن میری بھی تو سن لیں جس کا پروگرام جا رہا ہے اس کی بھی سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بندے گن رہے تھے کہ کتنے آدمی تھے نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں ایک جماعت جس نے بائیکارٹ کیا اس کا ذکر اس پروگرام میں کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کا بھی کر لی جائے گا حالانکہ وہ ہمیں مخالفت کر رہی ہے جماعت اسلامی ہمیں مخالفت کر رہی ہے ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی اچھا دوسری بات میں مدھر صاحب سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ جو چیف منسٹر کی اس پہ کہہ رہا ہے کہ لفظ واپس لیں یا ان کو یہ کریں آج اسامہ قادری ایم کی ایم کے ہیں انہوں نے گالی دیا ہے اسیمبلی میں چیف منسٹر کو گالیاں دی گئی ہیں نمبر بن اس کے باوجود بھی حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے سب بلکل اس پہ ہماری ڈیبیٹ چل لیئے میں صرف مدھر صاحب سے یہ کہہنا چاہتا ہوں کہ اس بل میں کیا آپ انڈیپیڈنٹ فرد کے طور پر یہ فیل نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ پاور صوبائی محکموں کو لوکل بارڈیز کو دیے گئے ہیں باقی کسی صوبے میں اگر ٹیکسیشن کا جو یہاں پہ دیا گیا ہے ایکسس باقی کسی صوبے میں دیا گیا ہے اگر وہ ہو تو میری نالیج کے لیے میں سیاست کا طالبیں لیوں آپ کے چینل کی صورت سے بات سامنے آئے اور مدھر صاحب ایک بات پہ ضرور تفسرہ کریں سی سی آئے میں نہیں سنی گئی ہم ریفرنس میں چلے گئے اور وہ ریفرنس نظر ہو گیا اس جوائنٹ سٹنگ کے اس بلڈوز کرنے والی بات پہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کیا فیڈرنٹ فردی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے چلیں صرف وقت ذرا کم ہے مجھے علی محمد خان صاحب کی طرف بھی جانا ہے یہ کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے مدھر صاحب علی محمد خان صاحب ذرا اس پر بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جو مدھر صاحب بات کریں بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں فوکس نہیں ہوتا اس پر لیکن ظاہر ہے ہماری سیاست اس پر کھڑی ہے الیکشن ہلکا کانسپرنسی اسی پر کھڑی ہوئی ہے اس لیے بھی لوکل بارڈیز کو امپاورڈ نہیں کیا جاتا تو یہ کیوں آپ کی گورنمنٹ بھی یہ کام کیوں نہیں کرتا پنجاب میں تو لوکل بارڈیز کے نمائندوں کو دو سال پہلے گھر بھیج دیا گیا تھا پنجاب میں ہو رہا ہے اور ماضی میں بھی ہم نے ہی پہلے کرایا تو وہ تو خیر ہم سے تو کوئی گلہ اس پر نہیں کر سکتا میں امپورٹنٹ بات پہ بات ایشو پہ بات ضرور کرنا چاہوں گا جو آپ نے ابھی ٹچ بھی کیا مراد صاحب نے جو گفتگو کی ہے دیکھیں شخصیات کے خلاف بات ہو جاتی ہے گالم گلوش بھی ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے اگر وہ قادری صاحب نے کی بات مراد صاحب کے بارے میں کوئی ذاتی کی ہے مجھے تو نہیں پتا لیکن اگر کی ہے تو ان کو اس کی معذرت کرنی چاہیے لیکن مراد صاحب کی بات تو ریاست کے خلاف تھی جو ایکسپیکٹ میں نہیں کرتا پیپلس پارٹی جیسی ایک جماعت سے کہ اس کا وزیر اعلیٰ جو آئین پاکستان بنانے والی جماعت اپنے آپ کو کلیم کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ناملاصب الفاظ کا چناؤ تھا اس کو جو ہے اس سے اعراض کرنا چاہیے اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ ان کے اپنی حکومت کا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن یہ نہ کریں باقی جو الیکشن ہے بلدیاتی اس پہ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اختیار چونکہ نیچے یہ لوگ دینا نہیں چاہتے اور ان کو یہ پتا ہے کہ کراچی میں اپنا یہ میر ووٹ کی طاقت سے نہیں لاسکتے تو اس وجہ سے یہ بھی اس پہ خاموش ہیں اور مسلم لیگ نون بھی وہاں جو ووٹ کو عزت دینے کی بات وہ کرتے ہیں حالانکہ سنیلیا کراچی میں تو بلکل مکمل طور پر فارد ہیں لیکن ان کو بھی ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو ووٹ کی عزت کا تقاضی یہ ہے کہ ووٹ کی طاقت سے جو میر آتا ہے اس کو آپ امپاور کریں ماذر صاحب آپ نے بل پڑا ہے ماذر صاحب دامدہ صاحب آتا ہے ماذر صاحب پنجاب میں آپ نے زیادتی کی ہے لوکل باڈیز کتاب آپ نے لوکل باڈیز کو دو سال پہلے ختم کر کے زیادتی کی اس کے بعد بروقت الیکشن نہ کرا کے زیادتی کی جب آپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ لہ رہے تھے آپ نے دو مرتبہ تبدیل کیا ہے اس کو اس لیے کہ پولیٹیکل کنسلیڈریشن کی وجہ سے اس لیے کہ پی ایم ایل کیوں کے پریشرز آگئے پی ایم ایل کیوں کو بھی اکومنڈیٹ کرنا ہے اس کو بھی پھر وہی بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ سیویلین گورنمنٹ کا پرابلم یہ رہا ہے کہ سیویلین گورنمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکس کو لے جانا ہی نہیں چاہتی وہ نرسریز کو بنانا ہی نہیں چاہتی وہ طلبہ یونین کو بحال کرنا ہی نہیں چاہتی وہ ٹریڈ یونینز کو سٹرانگ کرنا ہی نہیں چاہتی اس لیے کہ پھر وہ جس طرح عادل نے کہا تھا وہ ایم پی ایز جو ہے وہ اپنے گرد ساری پاور رکھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے نرسریز سے پولیٹیکس کو لقصان ہو رہا ہے مزر صاحب جی دامرہ صاحب سینسس پہ اگر تھوڑا سر وان منٹ چلو ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے تو دیکھیں علی ممن نے جو ابھی بات کی علی ممن نے جو ابھی چیف منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ریاست کے خلاف قرار دے دیا تو چلو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے وزیروں نے الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کی اس پہ آپ کو مبارک ہو اور جن دو شخصیات نے پی ٹی وی پہ حملہ کرنے پہ ایک دوسرے کو مبارک بات دی آکے ایک سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے دوسرا پریزینڈا پاکستان ہے تو آپ کو چلو مبارک ہو پھر آپ نے ریاست کی بڑی خدمت کی تھی اس حوالے سے اور وہ لوگ آج بھی آپ کے وزیر ہیں کابینا میں بیٹے ہیں کوئی ان سے بات پرست نہیں ہو رہی یہ آپ کی اور ٹھپکی لگائے بیٹے ہیں دیکھیں چیف منسٹر کے بیان کا جو ایک تو انہوں نے اکسلیت اور اکلیت والی بات کی کہ اسیمبلی میں اگر آپ کو اکلیت ہے اکسلیت والے بوٹ نہیں ہیں آپ بالپاس نہیں کرا سکتے تو ظاہری ہے آپ کو اکلیت کہا جائے گا جس طرح ہم بڑی کوشش کی کراچی کی سینسز کو ہم نے بچانے کی نہیں کرا سکے آپ نے وہاں پر دو چار میمبر زیادہ تھے آپ نے پاس کرا لیے ٹینکیو کیا بات ہوئی کہ آپ ریاست کی ٹوئنٹی سیکنڈ ٹوئنٹی سیکنڈ میں اگر کومنٹ کر سکے میں نے پھر بریک لی میں تو لامرہ صاحب سینسز پر آپ کی بات میں تو بہرہ یہ کہوں گا کہ اپنے اپنے سیاست کریں لیکن ریاست کی قیمت پہ نہ کریں جو بات وزیراعالہ سن نے کی ہے وہ بہت نامناسب ہے خاص کر اس اسیمبلی سے جو پاکستان بنانے والی اسیمبلی ہے سن اسیمبلی میں پاکستان بنانے والی اسیمبلی ہے آپ کو مبارک ہو وہاں جو بات مراد صاحب نے کی ہے بہت شکریہ علی محمد خان صاحب مظہر عباس صاحب آج ازدامرہ صاحب میں نے پروگرم دیکھا ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آمیر خان صاحب ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان امار ساتھ ہوں گے آفٹر دس بریک جی ویلکم بیک آمیر خان صاحب امار ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مسئلہ یہ ہے آپ کو بھی ہم سن رہے ہیں ایم کیو ایم اپوزیشن پیپلز پارٹی کے خلاف اس بل پر بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی اپوزیشن کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ بیکار تنقید کر رہے ہیں آئیں آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ چیزوں پر بات کر لیں سعید غنی صاحب جو ہے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا لوکل گورنمنٹ کا قانون اور نظام اتنا آسان نہیں کہ ہر انسان سمجھ سکے کیا اپوزیشن پیپلز پارٹی یہ کلیم کری ہے سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ کیا لے کر آئے ہیں یا پھر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے بلکل ہی بلکل نہیں ماننا یا کوئی بات ہو سکتی ہے بہت شکریہ آدل پیپلز پارٹی کے ہمارے رہنمار جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور جو گفتو فرما رہے ہیں وزیر اعلیٰ سن صاحب نے اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو انپڑ جاہل کہا گدے گھوڑے تک کا لفظ استعمال کر دیا تو اب اس طرح کی زبان اگر استعمال کریں گے تو پھر بات کیسے ہو سکتی ہے وہ سن کے وزیر اعلیٰ ہیں وزیر اعلیٰ کو بڑے شائستہ انداز میں پوری اپوزیشن کو اعتماد ملے کر آگے بڑھنا چاہیے بدقسمتی سے اس لوکل بوڈیز کا جو یہ بل ابھی پاس ہوا ہے بلکہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے دوہزار تیرہ کے اس میں پل میں اس میں نہ کس قسم کی کوئی مشاورت کی گئی نہ کوئی بات کسی سے کی گئی نہ اسمبلی کے اندر بولنے کا موقع دیا گیا ایسی صورتحال میں اگر ہم اس سے اختلاف نہ کریں تو پھر ہمارے پاس راستہ کیا بچتا ہے اچھا ہم چلیں متحدہ قومی مومنٹ اس کی مخالفت کر رہی ہے کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس کی مخالفت نہیں کر رہی تمام سیاسی جماعتیں اس شہر کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پور پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں وہ اس بلکی مخالفت کر رہی ہیں اچھا عادل ہم چاہا کیا رہے ہیں ایک تو میں آپ کی گفت کو سن رہا تھا پروگرام میں باقی دوستوں کی بھی میں مذہر بھائی کی بھی بات سن رہا تھا دیکھیں ہم چاہا کیا رہے ہیں ایک تو یہ پرسپشن ہے کہ کراچی کی بات ہو رہی ہے کراچی کا میئر کراچی کا میئر میں اس کی وضاعت کر دوں ہم صرف کراچی کے میئر کے اختیارات کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پورے سندھ کے تمام میئر چاہے وہ نوابشاہ کا ہو چاہے لڑکانہ کا ہو چاہے دادو کا ہو کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو ہم بلدیاتی نظام کو با اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں ساری دنیا کی مثالیں دی جاتی ہیں یہ ایک مکھا علاقہ ہے صوبہ ہے دیکھیں وفاق سے اختیارات کی بات تو صوبہ کرتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات منتقل کر دے آئین کا آرٹیکل سیون یہ کہتا ہے کہ ریاست اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وفاق با اختیار نہ ہو صوبے با اختیار نہ ہو اور مقامی حکومتیں با اختیار نہ ہو یہ ہماری پیوز پارٹی کی حکومت اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے یہ حوالے دے رہے ہیں کہ پنجاب میں کیسا قانون ہے کے پی کے میں کیسا قانون ہے میں نہیں بات کرتا کہیں پر بھی اگر غلط قانون ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس وقت آپ کی اسملی نے بل پاس کیا ہے اور اکثریت کی بنیاد پر پاس کیا ہے اور آپ اکثریت کی بنیاد پر مثالیں دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اکثریت میں جو چاہیں کریں گے اقلیت آپ کبھی بھی فیصلے نہیں کر سکتی یہ بات نہ مناسب ہے اچھا افسر یہ مجھے بتائیں کہ جو پوائنٹس ہیں جن پر آپ کو اوبجیکشن ہے یا وہ آپ کو ڈیبیٹ کی آفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں بیٹھیں جو کلاوزز ہیں مدھا ایک طویل بحث تو ہو رہی ہے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سالیڈ ویس منیجمنٹ کا معاملہ تھا وہ مانگتے تھے وہ دے دیا سیلز ٹیکس میئر کی انڈر دے دیا وارٹر بورڈ ففٹی ففٹی ہے یا ہسپٹلز یا باسی یا جن ہسپٹلز کی آپ لوگ بات کرتے ہیں انہیں اس میں ملہب ان کا ایک کلیم یہ بھی چل رہا ہے وہ کہتے ہیں جی ان کی تنخواہیں نہیں دے نہیں دے پاتے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں گھوست ملازمین کا بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایمکیم پریشان ہے دیکھیں یہ الزامات لگانا تو پیپلز پارٹی کے وڈیروں کا وطیرہ رہا ہے اگر کیمسی کے اسپتالوں کو ان کے وہاں پر عملے کو اگر ہم تنخواہیں نہیں دے پاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے صوبائی حکومت کیمسی کو پشلے اس چار سال میں دس عرب سے زیادہ ایک سال میں نہیں دیا ہے عادل صاحب دس عرب میں سے چھے عرب سے زائد تو تنخواہوں میں اور پینشنز میں چلے جاتے ہیں یہ چار عرب روپے سے جو شہر تین کروڑ آبادی سے زیادہ اس کی آبادی ہے چار عرب روپے سے یہ پورے شہر کو چلانا چاہتے ہیں یہاں کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہے یہ دس عرب آپ حساب نکال کر دیکھ لیجئے بجڑ دیکھ لیجئے کہ دس عرب سے زیادہ انہوں نے ہر سال نہیں دیئے ہیں جو میں نے فگر بتایا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جو شہر آپ کو صوبے کو تین سو سے زائد عرب کما کر دیتا ہو آپ جواب میں اس کو صرف دس عرب جس میں سے چھے عرب سے زائد تو تنخواہوں میں چلے جاتے ہوں آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ میئر جو ہے وہ شہر کے اندر کوئی بہتری کر سکے گا اور جہاں تک گھوست ملازمین کا تعلق ہے تو کیم سی کے بلدیات کے محکموں کو چھوڑ کر بقیہ جتنے محکمیں ہیں آپ ذرا ایجوکیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہی ہے عدالتیں کہتی ہیں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ ایجوکیشن کے اندر کتنے گھوست ملازم ہیں ان کے وزیریں تعلیم کہتے ہیں کہ میں پانچ ہزار اسکول بند کر دوں گا وہاں پر نہ تعلیم کی اسکولوں میں نہ ڈیسک ہیں نہ ٹیچرز ہیں نہ اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر وڈیروں کی اتاقیں بنی بھی ہیں تو ان کو صرف کیم سی سے پرابلم ہے اور جس کو یہ بالکل بے اختیار رکھنا چاہتے ہیں بات سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کی نہیں ہے کراچی وارٹن سیوریج بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور وسائل کتنے دے رہے ہیں ابھی میں سن رہا تھا کہ دہامرہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ اختیار دیا ہے کہ یونین کانسل رپورٹ بنا کے دے گی رپورٹ بنا کے دینے سے کیا ہوگا اختیار تو سارے لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں جو وزیر ہیں ان کے پاس ہیں کراچی کا مہر تو چار سال چلاتا رہا ہے آپ نے بلکل یعنی سننے کو ہی تیار نہیں ہوئے اور میں پھر دھوڑا رہا ہوں کہ ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے ہم پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں جو سندھ کے دہاتوں میں جو وہاں پر میئر منتخب ہوتے ہیں وہ سندھی بھائی بھی مظلوم ہیں ان کو بھی ان کا حق یہ دینے کو تیار نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایمکم نے تین سال میں وفاق میں دیکھ لیا ہے کرک کچھ نہیں سکے اب وہ لسانی فسادات کرانا چاہتے ہیں وہ اپنی مردد سیاست کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ شور مچا رہے ہیں ورنہ معاملہ تو پی ٹی آئی کا تھا اسمبلی میں شور شرابے کا یہ تو پھر بعد میں جمپ ان کر گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی وڈیرہ شاہی کے ذریعے اور بلڈوز کر رہے ہیں اپنی میجورٹی کی بیس پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست اس کے ذریعے زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرا جو سینسس کی بھی بات دھامرا صاحب ابھی کر رہے تھے اس پر بھی آپ کومنٹ کریں گے وہ کہتے ہیں اس پہ جوائنٹ سیشن میں اس کو وہ وڑ گیا اور ایمکی ایم کچھ نہ کر سکی اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یہ کراچی کا حق جو ہے وہ سلب کیا اس پہ آپ لوگ کچھ کیوں نہیں بولے دیکھیں جہاں تک سوال ہے سینسس کا عادل یہ دو ہزار سترہ میں سینسس ہوئے دو ہزار سترہ میں یہ بات تیہ ہوئی سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر کہ پانچ پرسنٹ ٹیسٹ کیس ہوگا جو مختلف علاقوں میں اس کو ہم دوبارہ سے کرا کر چیک کریں گے کہ کیا تحفظات ہیں یہ تیہ ہوا ساری پارٹیز نے یہ بیٹھ کر تیہ کیا جس میں ہماری تجویزی ہم دس پرسنٹ کہہ رہے تھے سب کی تجویز آج نہیں پانچ پرسنٹ کرا لیا جائے ہم نے اس کو تسلیم کیا پانچ پرسنٹ کا وہ جو ٹیسٹ ان کو کرنا تھا ٹوکن ٹیسٹ کر کے یہ مختلف علاقوں میں کرتے لیکن وہ دو ہزار اٹھارہ تک نہیں ہو سکا اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی یہ بات کہی جاتی رہی کہ اب فنڈس نہیں ہیں اور پھر یہ ہماری لائی انفورسمنٹ ایجنسیز یا فوج کی اس میں نگے داشت میں یہ سارا کام ہونا تھا تو ادھر سے بھی بارڈرز کی سیچویشن اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ ابھی نہیں ہو سکے گا پھر یہ دو سال پی ٹی آئی کی دو اڈھائی سال پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہ چلتے رہے اس سے پہلے جتنے سینسس ہوئے وہ کبھی بھی دس سال میں نہیں ہو پائیں ہمیشہ دس سال کے بعد سینسس کرایا جاتا ہے دس سال میں نہیں ہو پائیں میں تھوڑی سی اس میں آدل پھر میں تھوڑی سی اس میں یہ نہیں ہو پائے ہم نے اس میں بیٹھ کے کہ یہ کیا ہم مزید دس پندرہ سال اور انتظار کرتے رہیں یہ تیہ کرنے میں کہ یہ پانچ پرسنٹ کا مسئلہ حال ہوگا یا نہیں ہوگا ہم نے یہ تیہ کروایا ایم کی ایم نے کہ دو ہزار تئیس میں آپ سینسس کروائیں گے پانچ سال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پانچ سال کے اندر دوبارہ سینسس ہونے جا رہے ہیں اور بجٹ میں بھی اس کے لیے پانچ ارب روپے کے فنڈ رکھوائے گئے ہیں یہ ایم کی ایم نے کروایا ہے یہ اسی طرح اختلاف کر کے پھر تو آپ اگلے دس سال تک بھی سینسس نہیں کرائیں گے اسی طرح بیٹھے رہیں گے اسی اختلاف لیکن جاتی حکومت دو ہزار تئیس میں اگر آپ کی بات نہ بھی مانیں تو آپ کیا کر لیں گے تو آپ ایک اتحادی کے طور پر کیا کر سکتے ہیں کرانا ہوتا تو وہ بھی کرا سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں سکتے ہیں عادل کر تو ہم اگر یہ بھی تیہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کر لیتے ہیں یا پیپلز پارٹی کیا کر لیتی اور جہاں تک لسانیت کی بات ہے یہ ہم لسانیت کی سیاست عادل بھائی ہم نہیں کرتے میں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے یہ گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان تلخیوں کو اتنا نہیں بڑھائیں اس طرح کے سٹیٹمنٹ نہیں دیں کل کو پھر بیٹھنا ہوگا ہم سب سیاسی لوگیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے لیکن ان تلخیوں کو اتنا نہیں بڑھائیں پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے آپ لسانیت کی الزام ہم پر لگاتے ہیں لسانی بل ان کی حکومت نے پاس کیا تھا نائنٹین سیونٹی فائف میں کوٹا سسٹم ان کے مرکزی رہنما نے نافذ کیا تھا شہری اور دہی کی تقسیم انہوں نے کی سندھ کے اندر ایک کرول ایک اڑ سے زائد متروک آپ آمیر خان بیری واز آ رہی جی جی میرے خالے کوئی آڈیو ڈسکنیکٹ آ گیا تھا آمیر خان صاحب آپ ظاہر پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں آپ کوئی چانس ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں کراچی کا مسئلہ ہے نا پورے سندھ کا بھی چلے مسئلہ سمجھ لیتے ہیں بلدیاتی نظام سب کو سمجھ لیتے ہیں یہ جو لینگویج اس وقت یوس کی جا رہی ہے دونوں اطراف سے بیٹھ جائیں سی ایم سندھ جو ہیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں اسمبلی میں بیٹھ جائیں بات کر لیں ایک دفعہ پھر ایک ڈائیلوگ کر لیں ڈائیلوگ کر کے اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو ٹھیک ورنہ اپنے آپشنز کھلے رکھیں تاکہ یہ جو اس وقت صرف میڈیا ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے اس سے تو باہر نکلے مسئلہ وہ تو بار بار آفر کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کل دوبارہ اکھٹے نہ بیٹھنا پڑ جائے یہ تو بیٹھنا پڑھ سکتا ہے سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہے ابھی بھی چانس میں آپ سے ذرا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ایمکی ایم کی کیا پوزیشن ہے آپ بات چیت کے لئے تیار ہیں عادل بھائی گیونگ ہینڈ پر پیپلز پارٹی ہے سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے سندھ کے وزیر اعلی جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور پھر خاص طور سے بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو زبان استعمال کی کہ مو کالا ہوگا یہ اس طرح کی زبان استعمال کرنے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب بیٹھ جائیں یہ طریقہ نہیں ہے بات ہو سکتی ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے وزیر اعلی ہیں تمام پارٹی اس کو بلائیں کون سی ایک ایسی پارٹی ہے جو اس بل کی حمایت کر رہی ہے اس شہر کے اندر آپ تمام پارٹی اس کو ایک باوقار انداز میں بلائیں کانفرنس سکھیں بات کریں اور یہ کہیں کہ ہاں اس کے اوپرنس بس بھی لے سکتے ہیں اور آپ اختیارات مندقل یہ ادارے نہیں آپ اختیارات بلدیاتی اداروں کو سکھر کا ہو لڑکانا کو نواب شاہ کا ہو ادرباد کا ہو سب کو مندقل کریں جب بیٹھیں گے ظاہر ہے تو پھر اختیارات پر ہی بات ہوگی ظاہر ہے ورنہ بیٹھنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہوگا آمیر خان صاحب ڈپٹی ایمکیو ایم ہمارے ساتھ موجود ہے آپ نے پروگرام دیکھا عادل عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر